بیلکم ٹو مای یوٹیوب چینل آج ہم جنگ لہور کے اخبار کو پڑھیں گے سب سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں آج 9 اکٹوبر 2020 اور 21 سفر ہے اب ہم چلتے ہیں نیوز پیپر کی طرف کرپٹ سینہ تانے پھیڑ رہے ہیں نیب امتیازش لکھ نہ کرے ایک ملزم پکل دیا باقی کیوں نہیں سپریم کورٹ پاکستان بنانا ری پبلک نہیں حکومت کہہ رہی ہے بندہ مانگ رہا ہے حوالے کر دو کیا امریکہ کا رویہ بھی ہمارے ساتھ چاہیے بظاہر امریکہ کے ساتھ ملزمان کے تبادلے کا کوئی معاہدہ نہیں ہے عدالت طرحہ پر انظام ہے اس نے امریکہ میں حملوں کی سازش کی اڈیشنل اٹرنی جنرل دستبیزات سے واضح نہیں حملے کے وقت طلحہ امریکہ میں تھا جسٹس منیب طلحہ کی امریکہ حوالگی روکنے کے حکم انتنا میں توسی ایک سو چونتیس آئل ٹینکرز گم ہوئے صرف چھے ٹینکرز گائب کروانے والے کو پکڑا بہت زیادہ کرپشن ہو رہی ہے نیاب اسے ختم کرے ننڈی پور پاور پلانٹ آئل ٹینکرز گمشدگی کیس میں ملزم کی زمانت منظور سرکاری افسروں کو بزرگ شہریوں بیواؤں مظہور افراد کی سہولتوں سہولت کے لئے خصوصی حدایت جاری اداروں کو عوام کی خدمت کا پابند بنایا جائے گا امران خان بے سارا افراد کے لئے بڑا فیصلہ وزیراعظم کے حکم پر کمزور طبقے کی سرکاری محکموں سے شکایت دور کرنے کا نظام مکمل فال دنیا کے حلال جیسے بھی ہو پاکستان کے ساتھ دوستی قائم رہے جی اقینی صدر کا وزیراعظم کو خط ٹرم کا کرسمس تک افغانستان صرف فوجیں بلانے کا اعلان جنرل باجوا سے ظلم خلیل اور امریکی جنرل کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور خطے میں امن و سلامتی پاپ افغان سرحدی انتظام اور افغان امن و عمل کی صورتحار پر تبادلہ خیال جو ڈی جی ایف آئی اے نے نہیں کیا وہ کام نیپ سے لیا جا رہا ہے نواز شریف پاکستان کی ہر بیماری کا علاج وارڈ کو عزت دو ہے مریم نواز مصطفی ہوئے تو دیکھیں گے سینٹ الیکشن کیسے ہوتا ہے خواجہ آسف نواز شریف نہ اہل مجرم اور اشتہاری یہی حقیقت باقی سب پساننا مشیر داخلہ اتصاب نواز شریف کے ساتھ مجرم جیسے سلوک کیا جائے ان کو واپس لانا ضروری حوالگی کے لیے برطانی سے بات ہو رہی ہے شہزاد اکبر نواز شریف کی تصبیر والا اشتہار تھانوں میں اور ان کے گھر پر لگانے کا حکم مطلقہ تھانے میں وارنٹ کا اندراج نیب کے ہدایت پر ایف آئی اے نے نام سٹاپ لسٹ میں شامل کر لیا سی پیک درقیوں خوشحالی کا منصوبہ ہے وزیر اعلی بزدار پروجیکٹ پر کام کی رفتار تیز کر دی آسیم بھوجوہ وزیر اعلی پنجاب کا اسلام آباد میں سی پیک آٹھارٹی کے ڈفٹر کا دھوڑا خصوصی جلاس کی صدارت چیرمن آٹھارٹی سے اہم ملاقات سپریم کورٹ میں شکل رحمان کی درخواست پر نیب کو نوٹیز دو ہفتوں میں دعاو طلب تین شاندار افسران نے قبل اس وقت ریٹائیمنٹ کیوں لی پپس پارٹی کبھی تھی اسمبلی سے صیفے نہیں دے گی علی نواز ایوان نون لکھا ارکان کو اسطیفوں پر آزی کرنا بہت مشکل ہے فواد چودری اب ہم چلتے ہیں نیکس پیج کی طرف پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج حمزہ شہباز کے پروسٹیوٹر آرڈر جاری پروڈکشن آرڈر جاری اپوزیشن شباز شریف کی گرفتاری مہگری اور بروزگاری کے خلاف احتجاج کرے گی بسارت کے عالمی دن پر تقریبات فوری کیم بھی لگائے گے پاکستان میں آنکھوں کے ستر فیصد مریض سفید موتیاں میں مبتلے ہیں طبی رہنمہ حضرت علی حجوری اسلام کے عظیم مبلغ اور بزرگ ہیں علماء ساندر چرنگ اور دیگر علاقوں میں پانچ ڈاکے ڈیفنس میں پندرہ علاقے چوڑی کاہینہ شادی سے انکار پر قزن نرس کو چھوڑی مار کر زخمی کر دیا وزیراعظم کو ریلوے کی پینشن اور گراجوٹری کی ادائیگی کے لئے سمری ارسان سپریم کورٹ کی محکموں کے زائد میاد کیسز پر بڑھمی خبر فختون خواہ کا پورا عملہ برطرف ہونے چاہیے چیف جسٹس حکومت کے لڑک سے کام لیتی ہے اور اسی کو قصور وار قرار دیا جاتا ہے بڑھوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوتی چیف جسٹس بلزار احمد کرونا دنیا بڑھ میں امواد دس لاکھ ساٹھ ہزار سے بڑھ گئی شاہ محمود کا امراض کے اہم منصب سے رابطہ اقتصادی تجارتی شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق وزیر خوارجہ کا انڈونیشیا ہم منصب کو بھی تالیفون دو طرفہ سیاسی اقتصادی اور دفاع تلقات پر اظہار اتمنان ڈی پی ایم میں شامل جماعتوں میں ہمانگی کا فقدان تجزیہ کا ہے عرب ممالک میں پاکستانیوں کے مسائل کا حل اول ترجین ہے تاہر اشرفی برشیر میمن کا ازاد کشمیر سے بعد ازاد ریٹائرمنٹ ماریت لینے سے انکار ڈاکٹر اشریت کی سرکاری ملازمین کو احلیف کی یقین دھیانی عرب عوام کی اکثریت نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے مخالفت کر دی دو سال پہلے اٹلی سے لا پتہ شمالی کوریاں سفیر کا سراغ مل گیا ملازمین ملازمین کو ملازمہ چھوڑنے پر پرکشی شمارت ملے گی بی پیوں نے کسان دو سکرنٹ اکاؤنٹ کا اگاز کر دیا چالیس فکر پاکستانی گروبت کی لکیر سے نیچے جا سکتے ہیں لہور چیمبر کم نرکو پر گندم خریداری کاشکاروں کو گیرہ ہزار ارب کا نقصان تھانکس فور وچنگ مائی چینل پلیز سبسکرائب مائی چینل شکریہ